ہیلو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انفرمیشنل اینڈ ایڈوکیشنل ویب سائٹس سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ویب سائٹس کی دو ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انفرمیشنل ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں اور ایڈوکیشنل ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں تو سیڈنٹس اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں انفرمیشنل ویب سائٹس کے ساتھ سیڈنٹس انفرمیشنل ویب سائٹس ایسی ویب سائٹس کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی بھی ٹاپک پر کوئی انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں سیڈنٹ یہ انفرمیشن کسی بھی طرح وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں فار اگزامپل وہ ٹیکسٹ کو یوز کر سکتے ہیں ساؤنڈ آڈیو فائلز یوز کر سکتے ہیں یہ گریفکس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے سیڈنٹس مقصد ان ویب سائٹس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی ٹاپک کی وضاحت کر رہی ہوتی ہیں اس ٹاپک پر ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں سیڈنٹس ہمارے پاس کافی زیادہ انفرمیشنل ویب سائٹس دنیا میں موجود ہیں جن کی کچھ اگزامپل اس ٹائم آپ لوگ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ www.ask.com اور اس کے علاوہ www.wikipedia.com سیڈنٹس ابھی آپ لوگ بورڈ پر wikipedia.com کا ایک ویو دیکھ سکیں گے سیڈنٹس بورڈ پر آپ لوگ اس ٹائم wikipedia کے پیج کا ویو دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ہمیں ایک آرٹیکل کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن گیون ہے یہ سیڈنٹ جو ہمیں انفرمیشن گیون ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ کی فارم میں گیون ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایمیج بھی یوز ہو رہی ہے اور اسی طرح سیڈنٹس یہ ساری جو انفرمیشن ہے ہمیں یہ ویب سائٹ پروائیڈ کر رہی ہے سیڈنٹ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے اس پہ ہم لوگ کسی بھی ٹاپک کو سرچ کریں تو عموماً ہمیں وہ ٹاپک یہاں پہ کافی ڈیٹیل میں مل جاتا ہے یعنی اس ٹاپک پہ ہمیں کافی اس کی انفرمیشن مل جاتی ہے تو سیڈنٹ یہ ہمارے پاس ایک ایمیج بھی ہوئی انفرمیشنل ویب سائٹ کی اب سیڈنٹس آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایجوکیشنل ویب سائٹ کیا ہوتی ہیں تو سیڈنٹس ایجوکیشنل ویب سائٹ جس طرح کہ آپ اس کے نام سے پہچان سکتے ہیں ہمارے پاس ایسی ویب سائٹ کو کہا جاتا ہے جو ایجوکیشنل پرپسز کے لیے یوز ہوتی ہیں یعنی student یہ ہمیں ارے پاس ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو کہ knowledge پروائیڈ کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو ڈھونڈتے ہیں یعنی they provide knowledge for people who seek it students یہ ویب سائٹس ہمارے پاس جو ہیں ایک کافی well organized way میں animations کو یا slide presentations کو یا video tutorials کو یا text articles وغیرہ کو use کر کے ہمارے تک education پہنچ جاتی ہیں students اس طرح کی ویب سائٹس ہمارے پاس کافی زیادہ examples ہیں for example students www.subak.pk اور اس کے علاوہ www.ilmkidunia.com تو students ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور ان میں سے subak.pk کی example کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک educational ویب سائٹ ہے جو ہم تک knowledge پہنچا رہی ہے تو students ابھی آپ board پر اپنے سامنے ایک google chrome کی windows کو دیکھ سکتے ہیں یہ students ہمارا ایک web browser ہے جس کو use کر کے ہم لوگ subak.pk کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اب students جب ہم نے ویب سائٹ کو وزٹ کیا تو students یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس practice test chemistry اور اسی طرح students ہمارے پاس اگر ہم نیچے جائیں تو all Pakistan یہ ہمارے پاس کافی زیادہ subject کی ہمارے تک education پہنچائی جا رہی ہے تو students یہ ہمارے پاس example تھی ایک educational ویب سائٹ کی students اس ویڈیو میں ہم نے یہ دو types پڑھی ویب سائٹ کی ان میں سے ایک تھی ہمارے پاس informational ویب سائٹ اور دوسری تھی educational ویب سائٹ اب students آگے چل کے ہم لوگ ویب سائٹ کی کچھ اور اقسام کو دیکھیں گے thank you students